اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھنی ہے انٹرائسیللر ایکیومیلیشنز نام سے پتہ چلا رہا ہے سیل کے اندر کسی چیز کا اگھٹھا ہو جانا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سیل کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں ایکیومیلیٹ ہو جاتی ہیں وہ ہامفل بھی ہو سکتی ہیں یا ہاملیس بھی ہو سکتی ہیں یا وہ اتنی زیادہ اتنی کم ہو سکتی ہیں کہ وہ کوئی انجری نہ پہنچائے سیل کو ہو سکتی ہیں جا کے اب یہ چیزیں اگٹی ہوتی کیوں ہیں یا تو کوئی جو سیل کا پاتھوے ہوتا ہے نورملی ان چیزوں کو ایکسپیل آؤٹ کرنے کا وہ پاتھوے صحیح سے کام نہیں کر رہا ہوتا اور چیزیں صحیح سے ریموو نہیں ہو سکری ہوتی یا تو سیل کا جو طریقہ ہوتا ہے ان چیزوں کو بنانے کا اس میں کوئی مسئلہ جاتا ہے کہ تو وہ سیل ایکسس میں بنانا شروع ہو جاتا ہے یا تو باہر سے وہ سیل کے اندر کس طرح ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب یہ چیزیں ہیں کیا کیا یہ پانچ چیزیں ٹھیک ہے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس فیٹس آتی ہیں پھر کولیسٹرول آتا ہے پھر پروٹین آتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس گلائکوجن آتا ہے اور ان دی اینڈ ہمارے پاس پگمنٹس آتے ہیں تو سب سے پہلے فیٹس میں دیکھتے ہیں کیا ہے فیٹی چینج جو ہوتا ہے سیل کے اندر آتا ہے مطلب فیٹس کا جمع ہو جانا سیل کے اندر اس کو ہم سٹیٹوسیس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب فیٹس کیا ہوتی ہیں ہم نے پڑھا ٹیگلیسرائیڈز ہوتے ہیں ہمارے پاس فیٹس ٹھیک ہے یہ جمع ہوتی ہیں سیل کے اندر سپیشلی یہ دیکھا جاتا ہے لیور میں ہوتا ہے لیور کے اندر کیونکہ لیور میں زیادہ تر جو فیٹ کا مٹیبلزم ہوتا ہے لیور میں چل رہا ہوتا ہے تو لیور میں میجر سائٹ ہوتی ہے اس چیز کی لیکن اس کے علاوہ سکتا ہے ہارٹ سکیلٹل مسل کیڈنی ڈیفرنٹ آرگنز میں سٹیٹوسیس ہو سکتی ہے اور یہ ہوتی کیوں ہیں ٹاکسنز پروٹین کی ملنیوٹریشن ڈائیبیٹیز میں ڈائیبیٹیز میں ہوتا ہے پھر او بیسٹی جو لوگ اوبرویٹ ہوتے ہیں اناکسیا وہ جو الکوہل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ڈائیبیٹکس تو ان سب میں جو ہوتا ہے آپ نے فیٹی لیور بھی بائیوک میسٹری میں پڑھا ہوگا یہ وہی بات ہو رہی ہے فیٹس کا ایکیومیلیٹ ہو جانا لیور میں لیور کے سیلز میں بیسیکلی اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کولیسٹرول اور کولیسٹرائل ایسٹرز آتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو سیل کے اندر کولیسٹرول کا میٹیبلیزم ہے ویسے تو بہت ٹائٹلی ریگیولیٹڈ ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سیل کے اندر وہ جو میٹیبلیزم ہے وہ صحیح نہیں رہتا ہے کیونکہ اوور لوڈنگ شروع ہو جاتی ہے کولیسٹرول کی لپیڈز کی اوور لوڈنگ جب شروع ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس پیتھولوجیکل پروسیس ہوتے ہیں نارمل فیزیولوجیکل پروسیس نہیں ہوتے اور یہ زیادہ انٹیک آف کولیسٹرول کی وجہ سے ہوتے ہیں یا تو زیادہ انٹیک ہو جاتی ہے یا تو باڈی میں اس کی لپیڈز کی بریک ڈاؤن جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو کولیسٹرول اکٹھا ہونا شروع جاتا ہے اور اس کی جو انہوں نے ایکزامپل دیوی ہے وہ ہمارے پاس ایتھروسکلیروسز دیوی ہے پھر ہم آتے ہیں پروٹینز میں سیم پروٹینز کے بھی یہی بات ہے یا تو وہ ایکسیس میں بننا شروع جاتی ہے کوئی اس کے اندر جو سنتیسز ہو رہی ہوتی ہے پروٹینز کی اس میں کوئی ابنورمالٹی آتی ہے تو اس کی سنتیسز بہت ایکسیسف شروع جاتی ہے جیسے کہ یہاں پر انہوں نے بنایا ہوا بھی ہے کہ یہ پروٹین میں کوئی میوٹیشن کی وجہ سے ڈیفیکٹ ہوا ہے ان پروٹین فولڈنگ ٹرانسپورٹ تو ایکیومیلیشن شروع ہو گیا اب نورمال پروٹینز کی اوپر یہ فیٹی لیور نیچے کی پروٹینز کی بارے ہی بتایا ہوا ہے پھر آتا ہے ہمارے پاس گلایکوڈن ہمیں پتا ہے کہ گلایکوڈن کی باڈی میں جو ہے دو سائیکلز ہوتی ہیں بائیوگیمسٹری میں ہم نے پڑھا ہے ایک ہمارے پاس گلوکو نیو جینیسز ہوتی ہے گلایکو جینو لائسز ہوتی ہے گلایکو گلایکو جینیسز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گلایکوڈن جو ہے اس کی ابنورمالٹیز تب آتی ہیں جب اس کا مٹیبلزم جو ہے صحیح سے کام نہیں کرتا یا گلوکوز کا یا گلایکوڈن کا دونوں میں سے کسی کا بھی میٹیبلزم اگر صحیح سے نہیں ہو رہا تب ہمارے پاس گلایکو جین کی ابنورمالٹیز آتی ہے اور ہم نے بائیوگیمسٹری میں پڑھا تھا کہ ان سب ڈس آرڈرز کو ہم گلایکو جین سٹوریج ڈیزیزز بھی کہتے ہیں گلایکو جین ایکیومیلیٹ ہونے لگ جاتی ہے ابنورمل گلوکوز میٹیبلزم کی وجہ سے اس میں پھر ہم آتے ہیں پیگمنٹ پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ کوشن بار بار آتا ہے پیپر میں پیگمنٹ سب سے پہلے ہوتے ہیں کیا ہیں پیگمنٹ کلرڈ سبسٹنسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں پتا ہے اب یہ ہمارے پاس کان سے آتے ہیں باڈی میں یا تو یہ کلرڈ سبسٹنسز باڈی کے باہر سے آئیں گے جن کو ہم اگزوجنس کہتے ہیں یا تو یہ باڈی کے اندر ہی پریزنٹ ہو گئے ٹھیک ہے جن کو ہم انڈوجنس کہتے ہیں جو باڈی کے اندر سنتسائز ہو رہے ہیں اگزوجنس میں صرف ایک آتا ہے ہمارے پاس کاربن ٹھیک ہے انڈوجنس میں ہمارے پاس جو باڈی میں سنتسائز ہو رہے ہیں اس میں تین مین ہمارے پاس منشن لائپو فیوسن میلینن اور ہیموسی ڈیرن ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں ایک جو کہ باہر سے ہماری باڈی میں جا رہا ہے وہ کیا ہے وہ کاربن ہے اب ہوتا کیا ہے یہ کاربن جب ہمارے پاس ایر کے ایر میں سے ایر کے تروں ہماری باڈی میں جاتا ہے پلوٹنٹ کی طرح ہم اس کو انہیل کرتے ہیں تو انہیل کر کے الویولائے میں جاتا ہے لنگز میں جاتا ہے وہاں پہ الویولائے میں جاتا ہے وہاں پہ ہمارے پاس الویولر میکرو فیجز ہوتے ہیں یہ وہ سیلز ہوتے ہیں جو کسی بھی ہامفل سبسنس کو انگلف کر کے فیگوسائیٹوز کرتے ہیں تو جب یہ سیلز جا کے وہاں پہ اس کو فیگوسائیٹوز کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس phagocytosis بات lymphatics میں جاتا ہے lymphatic channel میں lymph میں جاتا ہے اور regional tracheobronchial lymph nodes جو trachea اور bronchus کے lymph nodes ہیں ان lymph nodes سے جلا جاتا ہے یہ pigment اور pigment ہے کیونکہ obviously colored substance ہے تو blacken کر جاتا ہے یہ جا کے ان lymph nodes اس کو ہم anthracosis بھی کہتے ہیں یہ ایک exogenous pigment تھا پھر اس وقت ہمارے پاس تین endogenous pigments آتے ہیں lipofusion, melanin اور hemociderin سب سے پہلے ہمارے پاس lipofusion آتا ہے اچھا یہ ایک pigment ہے جو brown اور yellow سے color کا ہے insoluble ہے soluble نہیں ہے یہ اور اس کو ہم wear and tear pigment بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں میں آگے بتاتی ہوں سب سے پہلے تو اس کا جو texture ہے وہ granular texture ہے انٹرا سیلیولر سیل کے اندر accumulate کرتا ہے یہ اور یہ بہت زیادہ different type of tissues کے سیل میں یہ accumulate ہو سکتا ہے مطلب heart کے سیلز میں ہو سکتا ہے liver کے سیلز میں ہو سکتا ہے brain کے سیلز میں ہو سکتا ہے اور یہ aging کے ساتھ اور atrophy کے ساتھ یہ جیسے سے age زیادہ ہوتی ہے ان tissues کی اور ان کی atrophy ہوتی ہے تو اس میں یہ accumulate ہونا ہے اس میں یہ wear and tear pigment جو ہیں ہمیں نظر آنے لگتا ہے lipofusion کیونکہ aging کے ساتھ ہو رہا ہے اور atrophy سے ہو رہا ہے اس لئے اس کو ہم wear and tear pigment کہتے ہیں اب lipofusion ہمارے پاس بنتا کیسے ہے ہمارے پاس free radicals میں پیچھے آپ کو بتا چکیوں کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے جب lipid دو چیزیں ہیں lipid اور protein یہ دو چیزیں جب آپس میں combine کرتی ہیں اور complex بناتی ہیں تو تب یہ ہمارے پاس lipofusion بنتا ہے اور یہ جو پورا process ہے یہ catalyze ہوتا ہے free radicals میں آپ کو بتا چکیوں پیچھے کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے it is not injurious to the cell یہ cell کے لئے injury cause نہیں کرتا بس ایک brown pigment ہوتا ہے جو cell میں پڑا ہوتا ہے اور اس کی presence سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ جو جگہ ہے یہاں پہ free radical injury ہوئی تھی وہ میں وہ پیسے بتا چکیوں کیا ہوتی ہے اور اس پورے کو ہم brown atrophy بھی کہتے ہیں دوسرا جو body میں بننے والا pigment ہے وہ melanin ہے یہ ہمیں پتہ ہے melanin brown color دیتا ہے ہماری skin کو brown black color کا pigment ہوتا ہے اور ہمارے body میں cells ہوتا ہے ان کو ہم melanocytes کہتے ہیں جو ہماری epidermis میں present ہوتے ہیں وہ cells اس melanin کی synthesis کرتے ہیں اور اس کا کام کیا ہوتا ہے ہماری skin کو UV radiation جو harmful sun کی radiation ہوتی ہے اس سے یہ protect کرتا ہے ٹھیک ہے melanocytes بناتے ہیں melanin کو اس کے علاوہ ایک اور type of cells ہوتے ہیں جو بنا سکتے ہیں جس میں بیزل کیراتینو سائٹس آت وہ بیسکلی اس کو بنا نہیں سکتے ہیں لیکن اس مطلب وہ اس pigment کو accumulate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے finally ہمارے پاس آتا ہے hemocyderen pigment جس کی accumulation ہوتی ہے یہ golden yellow color کا ہوتا ہے اور یہ brown color کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی ہمارے پاس ایک pigment ہے جو کہ body کا endogenous اندر ہی بننے والا pigment ہے اور جیسے کہ نام اس کا بتا رہا ہے hemocyderen یہ hemoglobin سے ڈیرائیب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ ان tissues میں basically بنتا ہے اور accumulate ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے پاس iron کی excess ہو iron زیادہ ہو ٹھیک ہے اب normally ہمارے پاس کیا ہوتا ہے normally ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ iron body میں store ہوتا ہے ایک protein کی presence میں ٹھیک ہے اس protein کو ہم کہتے ہیں epoferritin epoferritin جب اس کے ساتھ iron لگتا ہے تو یہ body میں store ہوتا ہے in the form of کیا بن جاتا ہے epoferritin plus iron کو ہم کہتے ہیں ferritin تو ferritin میں کیا ہوتا ہے epoferritin پلس iron epoferritin ایک protein ہے ایک protein ہے جو ہم iron کو store کرنے کے لئے use کرتے ہیں تو اس protein جب iron جا کے لگتا ہے تو ہمارے پاس ferritin بن جاتا ہے یہ ایک normal storage of iron کا process ہے body میں ٹھیک ہے اس طرح سے normally iron store ہو رہا ہوتا ہے body میں اب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس hemociderin جو pigment ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ large aggregates of ferritin جو ہیں ہمارے پاس store ہو گئے ہیں مطلب iron بہت زیادہ excess میں store ہو گیا یہ چیز ہم لائیڈ اور الیکٹرون مایکروسکوپ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو condition ہوتی ہے نا یہ pathological condition ہوتی ہے یہ normal نہیں ہوتی بہت زیادہ iron کا organs میں store ہونا لیکن کبھی کبھی مطلب normally بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑی بہت amount of ferritin جو ہیں store ہوتے کہاں پہ bone marrow میں سپلین میں اور liver میں ٹھیک ہے اور اگر یہ excess میں ہو گیا ہے تو یہ pathological condition ہے اور اس disease کو ہم hemociderosis کہتے ہیں اور یہ hereditary hemocromatosis ہوتی ہے iron کی accumulation جو ہوتی ہے excess iron کی accumulation